دوستو ساتھیوں سجنوں اور بیلیوں آپ سب کو تحسین آبدی کا سلام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیمارٹر کے بیج لگائے تھے اور ان سے پھر پنیری حاصل ہوئی تھی اور پھر اس پنیری کو ہم نے کچھ جب پودے بڑے ہو گئے تو ہم نے اس پنیری کو لگایا آج ماشاءاللہ یہ ہمارے ٹیمارٹر کے پودے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ایک پودے میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر بھی آ گئے ہیں اور دوسرے پودوں میں آپ کو اگر میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ کلیاں بھی آ رہے ہیں ان کے اندر یہ کلیاں آ رہی ہیں اور جلدی ان میں بھی پھول کھل جائیں گے اور یہ پودے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں تو ماشاءاللہ ٹیمارٹر بھی آئے ہیں اور اس میں اور بھی کلیاں آ رہی ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ ایک پودا یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بہترین ہوا ہے اس میں بھی بہت ساری اب کلیاں آ رہی ہیں اور ان میں جلدی ٹیمارٹر بھی آنے شروع ہو جائیں گے ہم نے ان ٹیمارٹر کے پودوں کو پلاسٹک کے پود میں اور گملے میں لگایا ہے گھروں میں آپ سبزیاں لگائیں اور آپ اپنا شوق پیدا کریں تاکہ آپ کو گھر میں تازہ اور بہترین سبزی حاصل ہو سکے ہم آپ کو اپنے لن گارڈننگ کے چینل سے ایسی بہت سی ویڈیو دکھاتے رہیں گے تاکہ ہم بھی کچھ آپ سے سیکھیں اور آپ بھی ہم سے کچھ سیکھیں اور یہ تاکہ ہم اپنی گلتیوں سے سیکھ کر آپ کو بہترین سے بہترین ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹیمارٹر ماشاءاللہ بہت اچھے آئے ہیں اور یہ پودے بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے گھر میں بہت ساری سبزیاں لگائی ہیں ہم آپ کو اور بھی ٹیمارٹر کے پودے دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے ہائیڈروپونک طریقے سے لگائے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ دیل لیٹر والی پلاستک کی بوتل میں ٹیمارٹر کے پودے کتنے اچھے بڑھ رہے ہیں ان کی جڑیں دیکھیں نیچے پانی میں چلی گئی ہیں اور جڑیں پانی بوتل کے اندر موجود پانی سے حاصل کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ کافی کامیاب رہا لیکن عام جو لوگ ہائیڈروپونک کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے اندر ایک بہت کافی خرچہ ہوتا ہے پلاستک کی شیٹس قائم کی جاتی ہیں اور چاروں طرف سے انہیں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے پھر صرف ٹیمارٹروں کو پانی کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور اس پانی میں کیمیکل کھار ڈالی جاتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا مختلف کر کے یہ ٹیمارٹر کے پودے لگائیں اور بھی دوسرے پودے پالک اور دوسرے بھی ہم نے اسی طریقے سے لگائیں ہم نے اس میں دیکھیں کوکو پیٹ، خات اور مٹی کا استعمال کیا اور تھوڑی سی ریٹ ڈالی ہم نے اس میں کوکو پیٹ اور خات پچاس پچاس پرسن کے حساب سے ڈالی لیکن مٹی اور ریٹ ہم نے اس میں تقریباً دردس پرسن ڈالی لیکن آج اس کا آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ ہے ان پودوں کا اور آپ یہ دیکھیں کہ بوتلوں کے اندر یہ پودوں کی جڑے ہیں اور یہ جڑے پانی ان بوتلوں سے حاصل کر رہی ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی پودے ہیں اور جب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ٹیمارٹر آئیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور ٹیمارٹروں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ تجربے بھی کر سکتے ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ گو کے اندر سبزیاں پیدا کرنے کا رجحان پیدا ہو اور وہ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر تیرس پہ یا بھار چھوٹا سا لان ہے ان میں سبزیاں ضرور رکھائیں لوگ ویسے بھی تو فارغ ہوتے ہیں یا بہت سے لوگ جن کو بیچاروں کو جوب نہیں ملی اور جوب کی تلاش میں ہیں تو وہ کیوں نہ اس بہترین مجھگلے کو اپنائیں جس سے وہ اپنی ذہنی ٹینشن کو بھی دور کر سکتے ہیں اللہ میاں سب کو روزگار فرہام کرے اور خدا ونتاللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے والا آدمی روزگار دے گا لیکن ہمیں خود بھی تو کچھ سوچنا چاہیے اور اگر ہم سوچیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم گھروں میں سبزیاں لگائیں تاکہ گھر میں آپ کو سکون ہو اور گھروں کی سبزیاں بہت ہی لذیذ پکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور پودا ہم نے یہ ہائیڈروپونک طریقے سے لگایا ہے اب اس میں بھی ماشاءاللہ کلیاں چھوٹی چھوٹی آنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کی بھی جڑے جہیں وہ پانی حاصل کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جڑے پانی کے اندر ہیں اور اس کے اندر پانی ہے اور یہ یہ پودے یہ جڑے پانی اس میں سے حاصل کر رہی ہیں اور یہ پودا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ ڈیویلپ ہوا ہے اور اس میں کلیاں آ رہی ہیں جب اس میں ٹیمارٹر آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم نے اور بھی طریقے استعمال کی ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پلاسٹک کی دیر لیٹر والی بوتلوں میں بھی ٹیمارٹر کے پودے لگائے ہیں اور اس میں بھی کلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں اور ایک چھوٹا سا بھی ٹیمارٹر بھی آ رہا ہے یہ بہت ہی اچھی طرح ڈیویلپ ہوا ہے ان بوتلوں میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پودے کتنے اچھے گروت کر رہے ہیں ان میں کلیاں آ رہی ہیں اور جلدی میں ٹیمارٹر آئیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے آپ کے پاس نہیں ہے کوئی چیز گملہ نہیں ہے پلاسٹک پوٹ نہیں ہے تو آپ آپ کے گھر میں بوتلیں تو ضرور خالی ہوتی ہیں آتی ہیں اس کو ضائع کرنے کے وجہ اگر آپ یہ ٹیمارٹر کے پودے یا اور دوسرے پودے لگائیں یہ دیکھیں میں نے ایک یہ ہری مرچ کا پودا بھی لگایا ہے اور یہ میں اس طرح کے تجربے کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کونسی چیز کامیاب ہوتی ہے اور پھر میں وہ اللہ کرتا ہے تو مجھے کامیابی عطا ہوتی ہے اور پھر میں اس کو آپ تک شیئر کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک ٹیمارٹر کا پودا بوتل میں لگا ہوا ہے اور اس میں بھی اب کلیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی کلیاں آ رہی ہیں یہ بھی ایک پودا جو ہے ایک ٹیمارٹر کا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیمارٹر کے پودے ہم نے جو ٹیمارٹر کے اندر سکر ہوتے ہیں یعنی فالتوت تہنیاں اس میں شاخیں نکلتی ہیں تو ان سے کوکاٹ کر یہ پودے لگائے ہیں اور انہیں بھی ہم نے ضائع نہیں کیا اور جلدی ان کو بھی مختلف طریقوں سے بوتلوں میں یا ہائیڈروپونک طریقے سے منتقل کر دیں گے آپ دیکھیں کہ ٹیمارٹر بعض وقت اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ آدمی میں اسے خریدنے کی سکت نہیں رہتی لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور جد و جہد کریں تو گھر میں یہ سبزیاں خود ہی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے لئے سانیاں فران ہیں یہ دیکھیں ایک اور یہ پودا لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ماشاءاللہ کلیاں آ رہی ہیں اور یہ پودا بہت اچھا ڈیویلپ ہوا ہے بس آپ آج ہی کوشش کریں کوشش سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ ٹیمارٹر کے پودے لگ رہے ہیں اور ان میں بھی ماشاءاللہ یہ کلیاں آ رہی ہیں اور جلدی ان میں ٹیمارٹر جب ہوں گے تو ہم آپ کو اس کی بھی وڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں وہی یہ ہے کہ ہم جو یہ گملوں میں یا اس میں لگاتے ہیں تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ پچاس پرسن گارڈننگ فائل پچاس پرسن کمپوز یا خات ہم نے تو اپنی خات گھر میں ہی بناتے ہیں جو کہ انڈوں کے چھلکوں کیلے کے چھلکوں اور دوسری چیزوں سے تیار ہوتی ہے یہ ہم سبزیاں گھر میں ہوتی ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اکھٹے کرتے رہتے ہیں اور پھر انہیں بہت بڑے گملے میں ڈال دے ہیں اور وہ تین چار مہینے میں بہترین خات بن جاتی ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ تیمارٹر کے پودوں کو سہارا دینے کے لیے یہ ہم نے یہ پلاسٹک کے پائپ استعمال کی ہیں جب یہ بڑے ہوں گے کیونکہ یہ بیل کی صورت میں چڑھتے ہیں تو ہم اس کو سہارا دینے کے لیے ہم ان کو پلاسٹک کے پائپ سے انہیں سہارا دیں گے تاکہ یہ پودے حراب نہ ہوں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری حوصلہ وضائی کریں اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی بہت سی ویڈیوز ہم اس لنگارڈننگ کے چینل سے آپ کو اپلوٹ کرتے رہیں کچھ آپ سے سیکھیں کچھ ہم آپ کو سکھائیں تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں سبزیاں پیدا کرنے کا رجحان پیدا کر لیں گے اللہ حافظ